بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ السلام علیکم ناظرین پروگرام استخارہ کوہنور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں خالی کے عرض و سمان کے با برکت نام سے ابتداء جو اس کائنات حست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے اور بے حد درود و سلام آقید و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر جن کی خاطر خالی کے عرض و سمان نے بسم عالم کو سجایا استخارہ پروگرام ناظرین آپ کے مسائل آپ کی پروگرامز کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل بتاتے ہیں وظائف آپ کو دی جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام استخارہ کا مستقل حصہ ممتاز مذہبی سکولر اللامہ پیرزادہ حفیظ اللہ سحر وردی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ ان کے ساتھ موجود ہیں معروف روحانی معالج دنیا بھر میں آ کر اسلام کی محبت اور مخلوق کی خدمت کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے جناب پیر میاں محمد آخر یقوب نقشبندی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ خوش رام دے میاں صاحب اور داروش شفا سینٹر کے ماشاءاللہ سرپرست ہیں آج ناظرین ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پیش صاحب قبلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو وظائف آپ کو بتاتے ہیں جو حل دیا جاتا ہے ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کی جو رہنمائی کی جائے اور آپ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا جائے معاشرے میں ایسے نامنی ہاتھ لوگ آ چکے ہیں کہ جو لوگوں کو اپنی طرف موڑتے ہیں اللہ رسول سے دور کرتے ہیں مگر جو آپ کو اللہ رسول کے خریب کرتا ہے قرآن و پاک کی تعلیمات کی روشنی میں بات کرتا ہے اس بات کو دل میں جھکا دیں گے یقینا ہمارے گھر کے مسائل حل ہوں گے پروگرام حل ہوتی ہمیں دکھائی دیں گے پروگرام میں پہلے قدر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے اور کیا ان کا مسئلہ ہے سلام علیکم ورحمت اللہ میں گجرہ والا سے بات کروں میں نے پہلے بھی دو دفعہ فون کیا ہے کیونکہ میرے میاں کا اب تین ماہ کا ویزہ لگا ہے میں چاہر ہوں دو سال کا ویزہ لگ گیا کس ملکہ میں بہت پریشان ہوں دبائی میں ہوتے ہیں ابھی میں نے فون کیا اکثر تو لگتا ہی نہیں تھا اب تین ماہ کا لگا ہے آپ کی شوہر کا نام کیا ہے عمر زمان ان کی والدہ کا سفیہ بیگم وہ وہاں پہ کپ سے ہیں دبائی ہو گئے چھے ماہ ہو گئے ہیں ان کو تین دن ماہ کا ویزہ لگتا ہے ان کا ہاں جی میں کہا رہا ہوں تو دو سال کا لگ جا اور جو یہ وزیخہ بتائیں اور وہ دو تین دفعہ ذرا روپیٹ کازے فیزہ دلدہ پتا چل جاتا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ میری بہن آپ کا مسئلہ ہم تک پہنچ چکا ہے ہم آپ کو اس کا جواب جاتے ہیں جی کبلہ پیر صاحب تین دن ماہ کا ویزہ لگتا ہے کہتے دو سال کا لگ جا بھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ وعصحابی یا حبیب اللہ بہت شکریہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہے ہیں آپ بیٹا جو آپ نے سوال کیا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے آپ کے کام کرنے ہے اور انشاءاللہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طابعہ داری کرتا ہے اتباع مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے ضرور کام ہوتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ تو نماز کی پابندی رکھیں قرآن پا کی تلاوت کریں سرکار پر کسر سے دروشی پڑھیں یا قادر ہو یا قدیر ہو اس کی تسبیح آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں یا قادر ہو یا قدیر ہو اول آخر گیارہ گیارہ مت بدروشی پڑھیں اور اس کی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہے ویزہ دو سال کا چھوڑ کے پہنچ سال کا بھی لگ جائے گا مالک مہربان ہو جائے گا یا قادر ہو یا قدیر ہو کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد بہت شکریہ پیر صاحب پیر صاحب نے ناظرین جو بھی مسائل ہوتے ہیں خوبصورت طریقے سے جو وظائف ہیں جن سے کام ہو جائے اور آسانی کے ساتھ آپ کر لیں وہ بتایا جاتے ہیں پروگرام میں ایک اور کالر شامل کرتے دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین بہت سارے کالرس ہیں مگر جو جو کال آتی رہے گی اور کچھ کالز ایسی ہوتی ہیں وہ ڈسکوریکٹ ہو جاتی ہیں آپ ٹی وی کا وولیم کم کر لیا کریں ٹی وی کا وولیم کم کریں جب بات کریں تو مسئلہ پورا بتایا کریں انشاءاللہ اللہ پاک کرنے فرمائیں گے اور میسہ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں سے جو آواز جاتی ہے جو صدا جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ محبت اور پیار کی بات ہو اور جو تعلیمات ہیں دین کی ان کی روشنی میں بات کی جائے سب سے اہم بات اس دور میں یہ والی ہے سب سے جہتا تو ضروری یہی ہے کہ ہمیں دین کے طرف واپس لوگوں کو لے کر آئیں کیونکہ وقت کچھ اس طرح کا چل رہا ہے کہ لوگ دوری کی طرف ہیں ملکم پیسر کالر شامل کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام جی جی بتائی جناب کون صاحب کہاں سے بات کرے یہ شکوکرہ سے محمد ریاض بھو رہا ہوں جی بتائی ریاض صاحب یہ میری پرابرم ہے میرے بیٹا جو نام بھی رزگار ہے اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں بیٹے کا نام کیا ہے بیٹے کا نام محمد شوہد اچھا تو اس کی والدہ کا نام کیا ہے والدہ کا شنازت اس کی تعلیم کیا ہے کاروبار جو کرتے ہیں تعلیم ایسے تعلیم ہے کاروبار کی نویت کیا ہے جو کرتا ہے وہ اس وقت وہ فارغ ہے وہ گھر کے کام ہی ہیں کچھ نہیں ہے کام نہیں ملا کچھ ہونر ہوتا ہے پاس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ہونر ہوتا ہے یہ ڈگری ہوتی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں اس نے شائز کے ساتھ کیا ہوا میٹر اب ایفک کیا دیئے جو وہ کر رہا ہے بہت شکریہ آپ فرمائیے گا جناب بیروزکاری ہے اور اچھے روزگار کی تمنہ ہر کسی کو ہوتی ہے ایک تو اس وقت جاپس کافی ہیں یعنی ان کو نیٹ پر دیکھیں نیٹ پر بہت ساری گورنمنٹ جاپس کی وہ لسٹ آئی ہوئی ہے اور آ رہی ہیں ایف اے پاس میٹرک پاس اور دوسرے بڑے بھی ہیں وہ ایک دوسرے پر اپلائی ضرور کریں جب تک اپلائی نہیں کریں گے وظائف کا بھی فائدہ نہیں ہوگا اپلائی کریں گے تو وہ اس کے علاوہ یہ نماز کے بعد یا مصبب الاسباب ایک دس بھی پڑے اور درودہ پاک حفرت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ان کے لئے بہت جلدی بہتر اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ عجیر ریعہ صاحب یا مصبب الاسباب ایک تسبیح جو میعہ صاحب نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ کریں اور ساتھ میں جو اپلائی کرنا ہے وہ ضرور کریں آپ دیکھیں سرچ کریں کہ کہاں جو آپ سائی ہیں اس لئے کیونکہ سرچ کریں گے حالات سے واقف ہوں گے تو اپلائی کرنا آسان ہو جائے گا جی قبلہ پیر صاحب ہم استخارہ پروراں میں جو محبت اور پیار کی بات ہے زیادہ ضرورت ہے اس معاشرے میں بلکسوز اس وقت دیکھیں ہم بیٹھے بھی اس لئے ہیں آپ بھی وضاحت فرما رہے ہیں تو بیسیکلی جتنا جتنا ہم قرآن سے دور ہوتے گئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تارکِ قرآن ہو کر پیسا ایک کالر شامل کر لیتے ہیں ناظرین بلکل بجاہ فرمایا کہ ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر سلام علیکم ورحمت اللہ دی بتائیے جناب کونٹ صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں فضل الرحمان بات کر رہا ہوں جڑا والا سے جی فضل الرحمان صاحب بتائیے کیا مسئلہ آپ کا پیلی دی اظہر دیرے پیلت گایا کہ میری بارہ سال ہو گئے میری شادی ہی بھی اہل اکرس تر کوئی اولاد نہیں ہے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے میری والدہ کا نام مریم بیری آپ کی بی بی کا نام کیا ہے میری بی بی کا نام ہے جی انارم بشی ان کی والدہ کا ان کی والدہ کا نام ہے جی دولت کی تھی اچھا بتائیے کہ آپ کی جو ٹیسٹ ہیں میری کلی ریپورٹ آپ کی وہ درست ہے کیا یا کوئی کمی ہے جی جی وہ میں نے کرائے ہیں ٹھیک ہم دونوں میں بی بی کے ٹیسٹ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے چلیں بلکل ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو اولاد تا فرما پیر صاحب بتاتے ہیں جناب آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ پیر صاحب بارہ سال شادی کو چکے ہیں اور اولاد نہیں ہے اور کہتے ہیں میری کلی ریپورٹس بلکل ٹھیک ہیں یہ اللہ کے حضور میں دعا ہم بھی کرتے ہیں یہ بھی کریں جب میڈیکل ریپورٹس ٹھیک ہیں تو پھر اللہ ہی میربانی فرمائے گا انشاءاللہ اور اولاد تو ہے انشاءاللہ انہیں لطاف فرمائے گا ان کے نصیبوں میں یہ کریں اس طرح کہ یہ ہر نماز کے بعد یا مصورو کی ایک تسبیح پڑھ لیں ٹھیک ہے یا مصورو یا مصورو کی دونوں پڑھ سکتے ہیں یا مصورو کی ایک تسبیح پڑھ لیں ہر نماز کے بعد دروشی افساد پڑھیں اور نماز کی پبندی کریں اور قرآن مجید کی قصر سے تلاوت کریں انشاءاللہ اولاد ان کے نصیبوں میں ہیں اللہ ضرورتہ فرمائے گا انشاءاللہ حجیب بھائی آپ نے اور آپ کی میسیز نے یا مصورو کی تسبیح کرنی ہے نماز کے بعد اور دعا ہماری طرف سے بھی ہے آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ جب ریپورٹس ٹھیک ہیں تو پھر کرم ہو جائے گا کرم ہوتے وقت نہیں لگتا آپ نے وضائف یہ کرنے ہیں اور قصر سے قرآن پاک کی تلاوت ہے قرآن پاک کی تلاوت سے بہت سارا نور انسان کو نصیب ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ واضح علیکم اسلام برکاتہو میں شیخ پورا سے بات کر رہی ہوں جی بہن میری چھوٹی بہن ہے اس کی رشتے کے لیے مجھے مسئلہ بنا ہوا ہے اچھا کیا نام چھوٹی بہن کا آپ کی نازیہ والدہ کا نام کیا ہے کلسوم بہن کی عمر کتنی ہے اس کی عمر چھوٹی سال چھوٹی سال رشتے آنی رہے یا آپ کی ڈیمانڈ ہے یا کیا ہو رہا ہے کیا چاہتے ہیں آتے ہیں اور نہ بس دیکھ کے خموش ہو جاتے ہیں دیکھ کے خموش ہو جاتے ہیں چلیں اللہ پاک آپ کے لیے سانی پیدا کریں بہت شکریہ میری بہن آپ نے شیخ پورا سے کال کی بہت شکریہ دیکھی ہے میسا فرمائیے گا کہ چھوٹی سال بہن کی عمر ہے اور رشتہ نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے بتائی کیلئے ہے کہ یہ روزانہ اثر اور مغرب کے درمیان میں اگر تیتیس مرتبہ صورت کوثر پڑے اس کا اثر اور مغرب کے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ان کے لیے آسانی عبادہ کرے گا رشتہ بھی ہوگا اور بہتر بھی ہوگا بہتر بھی ہوگا بہن کر لے وظیفہ بہن کرے جس کا ہے جس کا ہے وہ کرے وہ کرے وہ کرے ٹھیک ہے اثر اور مغرب کے درمیان تینتیس تینتیس مرتبہ سورہ کوثر پڑنی ہے اثر اور مغرب کے درمیان جی بہن آج سے ہی آپ شروع کریں آج اثر کی نماز کے بعد آپ کریں الہکریم آسانی پیدا کریں اور انشاءاللہ جلد آپ کی بہن کا جو رشتہ ہے یقیدن وہ ہو جائے گا تھوڑی پرابلم ہوتی ہے تھوڑی دیر ہوتی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اندھیرہ چھا گیا ہے اندھیرے بھی چھٹ جاتے ہیں بادل بھی چھٹ جاتے ہیں روشنی ضرور آپ کو ملتی ہے مگر انسان کے یقین پختہ ہونا چاہیے جی کالر ہیں اور جی ناظرین یقین جو ہے یہ انسان کو بہت آگے لے کر چلتا ہے جی پیر صاحب کی بلا قرآن پاک کا نور جو ہے جب ہمیں یہ نصیب ہو جاتا ہے اور تلاوت قرآن پاک کی عادت بن جاتی ہے تو پھر بہت کرم ہو جاتا ہے حضور پہلے گھروں میں بڑی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں بلکل ایسی ہے قرآن پاک کے فیوز و برکات اتنے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں صاحب علم جانتے ہیں کہ جہاں قرآن پڑا جاتا ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کی برکات فرشتیں نازل ہو رہے ہوتے ہیں اور فرشت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لے کر آتے ہیں جہاں قرآن پڑا جا رہا ہوتا ہے اور جب قرآن ہے وہ حضرت جابر کی روایت بھی ایک ہے کہ قرآن مجید پڑ رہے تھے اور گوڑا جو ہے وہ بندہ ہوا تھا وہ بدکنہ شروع ہو گیا جب حضور کی بارگاہ میں سوال کے حضور نے فرمایا جب قرآن پڑ رہے تھے فرشتیں آ رہے تھے جا رہے تھے جب قرآن بند کر دیتے تھے وہ واپس چلے جاتے تھے تو اس لیے کہ قرآن پاک پڑنا چاہیے ہم نے یہ بالکل چھوڑ دیا ہے ناول پڑنا آسان ہے ڈیجسٹ پڑنا آسان ہے ٹی وی دیکھنا آسان ہے موبیل دیکھنا آسان ہے نیٹ آج کل تو ویسی نیٹ پہ بچے بیٹھے رہتے ہیں تو یہ ٹائم اگر تھوڑا سا قرآن مجید کو دیں تو بڑی پانی ہوتا ہے قاضر شامل کر دیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ بتائیے جناب کیا مسئلہ آپ کا تو میرے کاروبار میں بلکل رکھاوت ہے چکی ہے بہت اچھا کاروبار چاہ رہا تھا بہت عزت پر اکرام کے ساتھ لیکن اس وقت پہ گندم میں گندم علی مرک کے کام کرتا ہوں تو گندم میں بھی نقصان ہوا ہے اور اب بونجی نے بھی نقصان ہی ہے کیونکہ کاروبار پر بھی کل ناؤں سے کارپی کام آتا ہے آتا ہے پھر کچھ دیر کے پار واپس نہیں آتا اس میں ایک ہی ہے ایک ہمارے کے میرا بیٹا ہے وہ نماز نہیں پڑتا اور کام میں دل نہیں لکھاتا تو فرما برداری سے بھی کام میں کھڑا تھا یہ بتائیے گا بھائی جا آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد شفیق تاہ آپ کی والدہ کا مقصودہ بی بی آپ کی عمر کتنی ہے میری 50 پلس ہے کس شہر سے بات کر رہے ہیں منچن آباد سے منچن آباد سے ٹھیک ہے بھائی جان آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے لیکن ہم آپ کے لئے آسانی پیدا کرے عجی قبلہ پیر صاحب فرمایے گا کہ جو کام ہے گاہت بہت کم آتے ہیں کام جس طرح چلنا چاہیے اس طرح چل نہیں رہا دیکھیں ان کے لئے صورت لئی لا فی قریشن ہے یہ نماز کی پابندی کریں اور غروبِ آفتاب سے پہلے ایک تسبیح صورت قریش پڑھیں ٹھیک ہے اور اللہ کے حضور میں دعا کریں کیونکہ اس وقت سجدہ تو یہ نوفل تو پڑھ نہیں سکتے ہیں غروبِ آفتاب سے پہلے لیکن یہ اللہ کے حضور میں ہاتھ دونوں اس طرح بلند کر کے کھلے آسمان تھلے اگر یہ بیٹھ کر اگر یہ صورت قریش ایک تسبیح پڑھیں اور پھر اسی طرح ہاتھ بلند کر کے اگر یہ دعا کریں تو انشاءاللہ ان کے رزق میں اللہ فراوانی جو ہے وہ فرمائے گا تو یہ میرے بھائی آپ اس طرح کریں کھلے آسمان تھلے آپ نے صورت قریش پڑھیں غروبِ آفتاب سے پہلے اور پھر اللہ کے حضور میں ہاتھ بلند کر کے دعا کریں یہ وظیفہ کریں ذرا اور نماز کی پابندی کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں گھر میں آپ کے رزق جو ہے وہ کھل جائے گا جو پیبلہ پیر صاحب نے آپ کو وظیفہ بتایا جو زینوں میں کوئی وسوسہ آیا ہے کہ کوئی بندش یا یہ وہ اس صورت قریش یہ ساری بندشیں توڑ دے گی اس صورت قریش آپ ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور جو صحیح جو ایک سمت ہے اس پر آپ چلیں گے انشاءاللہ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے اور کیا ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی بتائی جناب کون صاحب کہاں سے بات کریں مومن بات کرنا سیالکورٹ سے مومن سیالکورٹ سے جی بتائی بھائی کیا مسئلہ آپ کا میں نے نا تقریباً دو سے تین سال ہو گیا انپورٹ سپورٹ کا اپنا کام شروع کیا ہوا ہے تو عجیب طرح کی بات ہوتی ہے میں کلائنٹ سے بات ہو جاتی ہے میری میرے سیمپل بھی پاس ہو جاتے ہیں لیکن جب آرڈر کا ڈائم آتا ہے تو وہ آرڈر ریجیکشن ہو جاتی ہے اچھا جی آپ کی والدہ کا نام کیا بھائی شاہدہ شاہدہ سیالکورٹ سیٹی سے بات کر رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں جناب بہت شکریہ جی ناظرین بھائی کی کال میں جو وہ سوال پوچھتے ہیں کام کی حوالی سی ہے اور سیالکورٹ میں امپورٹ ایک سپورٹ تو پھر بہت زیادہ اپنے عروج پر ہے یہ کام کی تو سپورٹس ہے یا امپورٹ ایک سپورٹ ہے اس کے تو پھر وہ بادشاہ ہو یہ بھائی صورت فاتحہ صورت فاتحہ کوئی تیتیس مرتبہ پڑھا کریں کوشش کریں کرائن سے بات بھی ہو جاتی یہ سیمبل پاس بھی ہو جاتے ہیں آخری جو ہے نا آخری لمحے میں جا کر رکھ جاتا ہے کام آخری لمحے میں رکھ جاتا ہے یہ صورت فاتحہ پڑھا کریں مغرب کے بعد سپیشلی اگر ہو سکے تو فجر کے بعد ہی پڑھنے فجر اور مغرب کے بعد تیتیس فجر یا مغرب دونوں آپشنز ان کے پاس تیتیس دفعہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو مکمل بھی کر دے گا اصل میں آخر میں آکر رکھ جاتے ہیں کسی دفعہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیار فرمائے اللہ بیتری کا سمان پیدا کرے آمین جناب آمین اور نماز کی پابندی کریں آپ اور دعا مانگیں ہماری دعائیں بھی بھائی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بڑی برکت ہوگی آپ نے حمت نہیں ہارنی جو حوصلہ اور حمت ہار جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں جن کا یقین پختہ ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اس لئے آپ نے زندگی میں ایسی سٹیجیز آتی ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے جب ڈیل آخری لمحے میں نہ ہو تو پھر دکھ ہوتا ہے مگر آپ نے اس دکھ کو محسوس کر کے ختم کر دینا ہے جو کہا ہے قبلہ میاں صاحب نے اس پہ آپ عمل کیجئے انشاءاللہ بہتر ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ جی بتائی جناب جی میں ناستر مہت بہت رہوں ساکھ چکوال سے جی بتائی جناب ناستر صاحب بتائی جناب کیا مسئلہ آپ کا میں نے سر مسئلہ میں نے اٹامک میں کال جمع کر رہی ہیں کہاں کہ طاقت جمع کر رہے ہیں آپ نے اٹامک انرجی اٹامک انرجی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے بہت سوگی رہے ہیں آپ نے چکوال سے کال کی قبلہ پیر صاحب آپ ٹومی کے انرجی میں انہوں نے کانگ سمہ کروائے ہیں فار جواب پرپس تو دعا فرمائی اور وظیفہ دے جی یہ ہر نماز کے بعد اولہ خرق یارہ مرتبہ دروشی سبوہن قدوس ربنا و رب الملائک تورو اس کی تصویح پڑے ہیں ہر نماز کے بعد سبوہن قدوس ربنا و رب الملائک تورو اگر انہیں یہ یاد نہ رہے تو جو ہم نماز تراوی میں تصویح پڑتے ہیں وہ لے لیں اور اس میں سے اس کو نکال لیں سبوہن قدوس ربنا و رب الملائک تورو اس کی ایک تصویح پڑھیں ہر نماز کے بعد پڑھیں اور ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ مولا جس مقصد کے لئے میں نے اپلائی کیا ہوا میرے لئے آسانیہ پیدا فرما دیں یہ دعا بھی کریں اور ہر نماز کے بعد یہ تصویح بھی پڑھیں بلکو ٹھیک بھائی آپ نے جو قبلہ پیر صاحب نے آپ کچھ تصویح بتائی ہے آج سے کرنا شروع کریں انشاءاللہ اللہ کریم برکتی عطا فرمائے اور جلد آپ کا کام ہو جائے گا کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے آپ نے تصویح کرنی ہے جی ناظرین ایک اور کالر کو ٹرگرام کے حصہ بناتے ہیں دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے السلام علیکم ورحمت اللہ جی آپ کی آواز کٹری بھائی دوبارہ بتائیے گا پرچون کی دکان کرنا چاہ رہے ہیں یا مرگی کی ہم دونوں میں سپورتا بہتر رہے گا پرچون یا مرگی جی ٹھیک ہے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے حسین بی بی جی حسین بی بی فیصلہ باز ٹھیک ہے جناب اب پرچون کی دکان کرنا چاہتے ہیں یا مرگی کی مرگی کی ہم کون صاحب رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ نے فیصلہ باز سے کال کیا ہے جی کملا پیر صاحب اب پرچون کی دکان کرنا چاہتے ہیں یا مرگی کی کون سا ان کے لیے بہتر رہے گا پرسون ان کے لیے بیتر رہے گا پرسون کا جو ہے کریانہ سٹور بنائے اچھا رہے گا ان کے لیے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی کریانہ سٹور جب بنا لیں تو اس کو جب صبح درود پاک کم از کم ایک تسبیح پڑھ اس کو شروع کیا کرے انشاءاللہ برکتہ انتاب فرمائے گا بلکہ ٹھیک ہے آپ کو آپشن دے دی ہے جناب اور جب آپشن دی جاتی بتایا جاتا ہے تو بزرگوں کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں تو دعا جب ساتھ ہو یہ ہمارے ساتھ دو شخصیات بیٹھیں ہیں یہ بہت ہی خاص شخصیات ہیں ماشاءاللہ جہاں پہ عالم ہیں وہاں پہ صالحین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اس لیے کہ یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ سے جوڑیں اور صحیح سمت لوگوں کی رہنمائی کریں اس لیے کہ کوہ نیوز کا یہ بہت ہی خاص پروگرام خالی سطر مخلوق کی خدمت کے لیے اور اللہ کی رضا کیلئے پیش کیا جاتا ہے پرابلمز آپ کی ایسی ہوں کہ جو آپ بات نہیں کر سکتے تو ہمارا جو ایڈریس ہے اس پہ آپ خط لکھئے خط کے ذریعے آپ جو نہ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں کالر شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت ورحمت کہاں سے بات کریں بھائی آپ قصور سے بات کروں گے قصور سے بتائی جناب کیا مسئلہ آپ کا فقیر سنگو رہے ہیں قصور سے میرا کاروبار مسئلہ جی اپنا گڑی چلانا تو چوری ہو گیا گڑی چوری ہو گئی ہے جی جی اللہ حافظ کی توڑی والدہ نام کی اللہ پاکستانی پیدا فرمایا آپ کے لیے جناب ٹھیک ہے جناب جی کبھلا پیر صاحب پرابلم ہے کاروباری مسائل ہیں گاڑی بھی چوری ہو گئی ہے تو روزانہ اگر ایک ہزار مرتبہ پڑھ سکتے ہیں چوری کے لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِهُود ایک ہزار مرتبہ یہ اگر اس کو پڑھیں روزانہ تو انشاءاللہ جو گم شدہ چیز ہے وہ انہیں مل جائے گی تو کبھی کام کرنے کے لیے یہی پڑھیں فیلہ یہی پڑھیں فیلہ ٹھیک ہے یہ پڑھنا چاہیے آپ کو بھائی کہ آپ جو قبلہ پیرسا نے بتایا ایک چیز کو تو فاکس کیا جاتا ہے لیکن اس کے اثرات اور بھی کئی چیزوں پر ہوتے ہیں اوکی اس کو پڑھیں ناظرین ہماری گفتگو کا صحصہ جاری ہے اور ایک اور کالر پروگرام کا حصہ بناتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم اسلام حضور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں آزم جی لاہور سے آزم صاحب بات کر رہا فرمائی جناب آزم صاحب آزم مارکیٹ سے نہیں جی آزم شاپر کانجرا سے بتائیے جناب حضور مسئلہ ہے کہ میں نو سال سے میرا نا سپائنل کار ڈیموج ہو گیا میں مظہور ہوں یہ تو پتہ یہ کرنا تھا کہ میری صحیح یا بھی ہے بھی یا نہیں ہے میرے چھوٹے بھائی کی بیوی نے تراغنے سے چھوٹی میں چھوٹی تھی وہ واپس لینی ہے کیا کرنا چاہیے دوبارہ اپنی بات بتائیں کہ مظہوری کس چیز کی ہوئی ہے میرا سپائنل کار ڈیموج ہو گیا جی کمر میں جی نیچے والا حصہ کام نہیں کرتا جی اللہ پاک آپ کے لئے آسانی پیدا کرے شفاہ آپ کو عطا فرمایا آپ کی والدہ کا نام کیا ہے نجمہ بی بی جی ٹھیک ہے چلیں میرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس معاملے میں تو اللہ پارے ان کو بڑا بڑی کرم نواز جی میرا صاحب ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے دیکھیں جی اگر تو اب ان کی جو سپائنل کارڈ لگ رہا ہے کہ وہ فیکچر نہیں ہوئی وہ پریس ہوئی ہوئی ہے جب یہ پریس ہوتی ہے تو اس میں اب ابیلیٹی ہے کہ یہ ریکاور کر سکتے ہیں یہ ریکاور کر سکتے ہیں ریکاور کے لئے علاج تو کروا رہے ہوں گے مگر ہے کہ اگر یہ زیتون کا تیل لے کر اس پر تیس مرتبہ صورت کوسر پڑھیں اس کو دم کریں اور اس کو اس جگہ میں ملنا شروع کریں انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ اس میں تھوڑی سی بہترین میں آنا شروع ہو جائے گی اب دار الشفاء چبرجی میں میاں صاحب کا جو ہے آستانہ وہاں پہ آ سکتے ہیں وہاں پہ روحانی علاج میاں صاحب زیتون کے تیل کے ساتھ کر دیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا مئنسان کا معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے چبرجی چوک میں دار الشفاء پوچھتے انشاءاللہ آبا کر رہا فرمائے گا انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی اور اللہ کریم کی ذاتی صحت اطاع فرمانے والی ہے شفاء اطاع فرمانے والی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بتائی جناب کونس نے اطاع فرمانے والی ہے اطاع مکمہ جمع کر رہی ہیں اب اس کا جواب نہیں اچھا آپ نے بھی ٹاپ اکنیر جمع کروایا آپ کا نام کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے بھی پیہ صاحب وہیں پہ جمع کروایا ہے پہلے میں عظیفہ سنا ہوگا بتایا یہ بھی پڑھ لیں دوبارہ ذرا بتا دی جگہ صبح انکو دوسر صبح انکو دوسر ہمارے وطن کی بھی عزت ہے اور اس کے وطن کی خدمت میں آپ کا بھی صبر پور ہو ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے بات کر رہی ہیں لاہور سے بتائی کیا مسئلہ آپ کا میں نے وہ ان سے بات کرنی تھی حال امتحاب سے ہم لوگ گھر کہیں دیکھتے ہیں تو بنتا نہیں ہے کام کہیں بھی ایسے بھی ہیں لیکن اب وہ ایک ساتھ والا گھر رہا ہے پرانا سا ٹوٹا پوٹا ہے لیکن بنتا ہے کل تھی ہمارا بیسے مسئلہ حال نہیں ہوتا ٹھیک آپ اپنا گھر دیکھنا چاہتے ہیں آپ والدین کیا تھوڑا سا بتا دیں تھوڑا سا نہیں ہم اپنا دو اتنا چاہتے ہیں میں اور میرے میاں آپ کا نام کیا ہے حمیرہ آپ کی والدہ کا فاطمہ آپ کے شہر کا عبدالرزاب ان کی والدہ کا رانی آپ میری بہن پروگرام دیکھتے رہے ہیں ابھی آپ کو قبلہ میاں صاحب بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے کہ آپ گھر میں پیسے بھی ہیں میاں صاحب اور لیکن پھر بھی اس کے باوجود گھر نہیں کوئی پسند نہیں آرہا یا ان کو سمجھ نہیں آرہی یا بھو نہیں پا رہا پیسے بھی ان کے پاس موجود ہے بیٹا سادہ سا وظیفہ جی ہر نماز کے بعد درود پاک کی ایک تصویح پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کے برکات بھی ہوں گی شعور بھی آئے گا اور آسانیہ بھی ہوں گی انشاءاللہ یہ ان کے مقاصد بھی بوری ہوں گے جب آقا سرور دوالہ محمد صاحب پاک پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت دیروں آسانیہ پیدا فرما دیں گی تو یہ ہر نماز کے بعد دونوں میہوں بھی پڑھیں بہت ہی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ ہر نماز کے بعد درود و سلام آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ کو وضیحہ قبلہ میہ محمد طاہر یعقوب صاحب نے بتایا ہے ناظرین اور قبلہ پیر عفیظ اللہ سوروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں میہ صاحب ہیں اور یہ دعاوں کا سلسلہ جب آپ کو وضائف بتایا جاتے ہیں تو ان دو ہستیوں کے دل سے اپنی دعائیں بھی نکلتی ہیں اور دعائیں تو تقدیر بدل دیتی ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے مو سے جو الفاظ نکلتے ہیں اللہ کو وہ الفاظ بڑے پسند ہوتے ہیں ایک کالر شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ ہلو جی السلام علیکم والیکم سلام جی میں زیادہ سین بھول رہا ہوں بہاول پور سے بہاول پور سے جناب بتائیے بھائی کیا مسئلہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب مجھے نو سا لوگوں نے شادی کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اولاد نرینہ سے میں محروم ہوں علاج میں نے بہت پر آیا ہے ہر جگہ پر آیا ہے تو بیٹیاں ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کی نہیں بیٹیاں نہیں اولاد ہے ہی نہیں میری آپ نے کہا نا اولاد نرینہ سے میں محروم ہوں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید بیٹیاں ہیں تو اولاد نرینہ نہیں ٹھیک ہے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے لال مائی آپ کی میسیس کا نام ازمہ بی بی ہے ان کی والدہ کا سردار مائی تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں آپ کو علاج جو آپ نے کرو رپورٹ تسلیہ بھل ہے ٹھیک ہے چلیں اللہ پاک آپ کے لئے سانی پیدا کرے بہت شکریہ بہاول پورٹ سے آپ نے کال کی اب کبلہ پیر حفیظ رخصور وردی صاحب فرمائیے گا ذورین کے لئے یہ نو سال ہو جائے شاید جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں نا امید تو ہنہی نہیں چاہیے بینگ دا مسلم کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوں اللہ کی رحمت رحمتی وسیعت کلہ شہ ہر چیز پر اللہ کی رحمت وسط رکھتی ہے اس لئے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی آپ نماز کی پابندی کریں اور دروشی پڑھیں اور ہر نماز کے بعد یا خالقوں کی ایک تصویح پڑھیں یا خالقوں کی ایک تصویح پڑھیں ہر نماز کے بعد اور اول آخر دروشی گیارہ گیارہ مطلب ضرور پڑھیں اس کے علاوہ آپ قرآن مجید کی گھر میں تلاوت کریں اور اللہ کے حضور میں دعا مانگیں یہ پڑھتے رہیں یا خالقوں کی تصویح اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا آمین جناب آمین ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے اور آسانی پیدا فرمائے ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جو وضائف کبلہ پیر صاحب میں آپ کو بتائے ہیں وہ آپ آج سے ہی کرنا شروع کریں اور دل کی گہرائیوں سے کرنا شروع کریں انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی پیدا ہوں گی ایک اور کالر پرورم کا ہم حصہ بناتے ہیں دیکھتے ہیں کونٹ صاحب کہاں سے ہیں اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ کا شکر جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں مسلم باگ سے بات کر رہا ہوں کہاں سے مسلم باگ کراچی سے نہیں نہیں مسلم باگ جلہ یوب سے اچھا جلہ یوب سے اچھا جلہ یوب سے ٹھیک ہے بتائیے جناب کیا مسئلہ آپ کا کاری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے سر پہ بہت درد ہوتا ہے ہمیشہ سر میں درد ہوتا ہے جی آپ کا نام کیا ہے میرے نام وزیر احمد ہے وزیر احمد آپ کی والدہ کا جی آپ کی امی کا آپ کی والدہ کا نام کیا ہے میرے امی کا نام بی بی رضیہ ہے وہ حالد کا نام محمد صادق جی ٹھیک ہے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے آدھے سر میں یا پورے سر میں نہیں پورے سر میں درد ہوتا ہے اللہ کریم آپ کو صحت آپ فرمائے آدھے سر میں ہوتا ہے تمہیں قبلہ پیٹ صاحب سے پوچھتا پورے سر کا درد ہے تمہیں مییا صاحب پوچھتا ہوں جی مییا صاحب پورے سر کا درد ہے جناب یہ اپنے ماتے پر ہاتھ رکھ کر آیتِ کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کے نکن تم نزو علمین گیارہ مرتبہ پڑھ کر خود پھوکے اور انشاءاللہ تین چار دن کے بعد درد نہیں ہوتا سر پہ ماتھے پہ ہاتھ رکھیں اور آیت کریمہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس کو خود ہی سر پر پھوک کر مسئل لیں انشاءاللہ سردرچی ہو جائے گا گیارہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے اور ماتھے پہ ہاتھ رکھیں خود سے کر لیں خود ہی کریں جو ہاں سے کال کی ہے وہ علاقہ سنیں یہ جس شہر سے نے کال کی ہے اللہ کریم آپ کے لئے آسانی پیدا کرے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ہمارا پرورم دیکھتے ہیں ہمارا پرورم مکہ اور مدینہ شریف مسئل کار کے بارگب وہاں بہت دیکھا جاتا ہے بڑے لوگ سعودی عربیہ سے کال کرتے ہیں بات کرتے ہیں جہاں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ کریم آپ سب کے لئے آسانی پیدا کرے اور آپ کے مسائل پرابلمز حل ہوں ناظرین آپ آپ کوئی ایسی بات ہے جو آپ آنئر نہیں کر سکتے تو اس کے لئے خط لکھئے جو ہمارا ایڈریس چل رہا ہے اس پہ آپ خط لکھیں اور تفصیل سے اپنا مسئلہ اس پہ بیان کریں انشاءاللہ آپ کے مطابق وظائف دینے ہیں یہ تعویزات جو بھی دینا ہے وہ آپ تک پہنچا دی جائیں گے اور فی سبیل اللہ جو یہاں سے کام کیا جاتا ہے وہ اللہ رسول کی رضا کی خاطر کیا جاتا ہے بلا جھجک آپ لیٹر بھی لکھئے اور اگر اور بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسی بات ہوتی ہیں جو آنئر بندہ نہیں کر سکتا تو ویٹس ایپ نمبرز جو ہمارے چل رہے ہیں اس پہ کال کر کے اس پہ سوال بھیر سکتے ہیں وائس میسیج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے کورڈنگ بھی جواب دی جا سکتے ہیں یہ دونوں جو آپ کی سہولت کے لئے ہم نے کام کیے ہیں ایڈریس کا اور ویٹس ایپ نمبرز کا تاکہ آپ کو مزید سہولت ہو جائے اور آپ کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں اللہ کریم آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو معاملات ہیں وہ درستگی کی جانب بڑھیں اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ رابطہ بھرپور کریں انشاءاللہ جتنا ہوگا بہتر ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ والکل سلام بھی میں آپ دستار بول رہا ہوں جی فرمائی جناب دستار صاحب میرے بیٹی چھاندی خانہ بھی طرف ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہے کہ وہ خانہ اس کی میری بیٹی کو رشتہ مانگ رہی ہے اپنے بیٹے کے لئے خانہ کیا کرتی ہے نہیں بیٹی کا رشتہ مانگ رہی ہے میری بیٹی کا اچھا بیٹے کی وہاں پہ ہوئی ہے اور بیٹی کیوں مانگ رہی ہے مانگ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے آئسہ مولی ہے آئسہ تو آئسہ کی والدہ کا زمینہ بی 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 تو جس کے لئے مانگ رہی ہے اس کا نام محمد عمر رہی عمر کی والدہ کا خسنہ بی 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 آپ کے بیٹے کی شادی جو ہوئی ہے خالہ کی گھر وہ تو سکھی ہیں سکون سے رہ رہے ہیں نا ہاں سکون سے رہ رہے ہیں ماشاءاللہ چلے اللہ پاک مزید آپ کو آگے بھی ورکتی عطا فرمائے جی کبلا پیر صاحب فرمائیے گا اس بارے میں میں سپلائی کو استخارہ بتا رہا ہوں تو یہ استخارہ کر لیں تین دن انشاءاللہ ان کی رہنمائی ہو جائے گی میرے بھائی نماز عشاء پڑھیں غسل کریں صاف سترہ لباس پہنیں دو رکت نماز برائے نفل حاجات استخارہ پڑھیں ٹھیک ہے اور پڑھنے کے بعد جب سونے سے پہلے آپ نے گیارہ مطبع پڑھنا ہے یہ گیارہ دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کے قبلہ کی طرح مو کر کے آپ سو جائیں اپنا مقصد ذہن میں رکھیں تین دن پڑھیں آپ کی رہنمائی ہو جائے گی کیا آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں ہے اس کے بعد پھر ہمیں کال کریں ملکو ٹھیک ہے تین دن میرے بھائی آپ عمل کیجئے آٹھ سے شروع کر لیں عشاء کی نماز کے بعد تو تین دن کریں آپ کو علم ہو جائے گا کہ یا علی معلی یا رشید و عرشید نہیں یا بصیر و عبصیر نہیں یہ یاد کر لیں یا علی معلی بنی یا بصیر و عبصیر نہیں یا رشید و عرشید نہیں آپ کو یہ قدن یاد ہو چکا ہے اور لکھ لیے آپ نے تو انشاءاللہ سے کریں بہتر ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ جی ہلو جی السلام علیکم کہاں سے بات کری میری بہن آپ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں چکوال سے بتائی کیا مسئلہ آپ کا کیا دوبارہ بتائیے کے ذرا میرا کوئی کام ہے نا پالر کا پالر کا کام ہے آپ کا دلہنے نہیں آرہی ہیں آپ کے پاس تیار ہونے کے لیے یہ کیاں پوچھنا چاہتی ہیں دلہنے تیار ہونے کے لیے نہیں آرہی ہیں آپ کے پاس کام چل نہیں رہا کام چل نہیں رہا ٹھیک آپ کا نام کیا ہے جی فرہ نام ہے فرہ نام آپ کی والدہ کا پہلے کام ٹھیک تھا جی پہلے بس کچھ تھوڑا سا چلا تو پھر رک کے بیچ میں نا بہتر ہوگی چلیں ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں چکوال سے جی آپ کو بتاتے ہیں میری بہن آپ نے پوچھا ہے اور ان کا جو مسئلہ ہے کہ پالر ہے میہ ساپ پالر چلتا نہیں ہے تو بس ہی کوئی وظیفہ بتائیں یا دعا دے کہ پالر چلنا شروع ہو جائے روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت احتاف فرمائے گا اور کوشش کریں کہ جب بھی جائیں درود پالر پڑھا کریں اپنے پالر پر بیٹھ کر اور تین سو تیرہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں بہت برکتیں ہوں گی تین سو تیرہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں آیت کریمہ پڑھیں اور پھر پالر جو آگے کی جانب بڑھے گا جس کا جو بھی کام ہوتا ہے جس کو کام آتا ہے آپ میں بھی صلاحیت پوری ہونی چاہیے تیار کرنے کی تاکہ جو ایک دفعہ ہے تو پھر وہ دوبارہ بھی آئے بلکہ پانچے کو اور بھی لے کر آئے آپ نے بھی میند کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور کام میں دل لگی کے ساتھ جب کام کیے جاتا ہے نا کوئی تو اور شوق سے کیا جاتا ہے تو وہ یقیدن کام آگے بڑھتا ہے جب آپ بے دلی سے کام کرتے ہیں اور بے توجہی سے کرتے ہیں تو مسائل ہوتے ہیں مسائل حال ہو جائیں گے تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے روزانہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ کر لیں آپ کے لئے آسانی ہوگی اور آپ کا کاروبار خوب چلے گا جی انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم اسلام ورحمت اللہ بتائی جناب کہاں سے بات کریں آپ سر تلاغنگ سے دور رہا ہوں تلاغنگ سے جی بتائی جناب کیا نام ہے آپ کا سر میں ایک تیلر ہوں لیڈیس ٹیلر ہوں کام چل موسکر صحیح چلتا ہے کام کرنے وہ دل نہیں کرتا آپ کا نام کیا ہے میرا نام عصد اقبال ہے آپ کی والدہ کا نام ملکانی بانو تو ٹیلرنگ کرتے ہیں آپ جی جی لیڈیس ٹیلر ہوئی ہے لیڈیس ٹیلر ہے آپ اچھا اچھا دل نہیں لگ کرتا کام کرنے کو کام کرتا ہے افتر ایک ٹھیک ہوتا ہے افتر بعد تیرے کام نہیں دل نہیں کرتا دل کیوں نہیں کرتا کوئی سمجھ نہیں آرہی میں نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے میں کام کرنے کو یہ بڑی پچھانی نگی ہے عمر کتنی آپ کی میری دتیس سالوں شادی ہو چکی آپ کی جی سر ماشیل ایک بیٹا ہے ایک بیٹا چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے تلہ گنگ سے کال کی ہے جی ناظرین بھائی نے کال کی ہے اور ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ٹیلرنگ لیڈیس ٹیلرنگ کا ماہر ہے مگر کام کرنے کو پیر صاحب دل نہیں کرتا ہے صاحب ظاہر ہے جو ان کا کاروبار ہے جو بزنس ہے ان کا اس کے مطابق ماشاءاللہ بھی سمجھتے ہیں تو میرے بھائی آپ کو میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں آپ اس وظیفے پر عمل کریں تو آپ کا کام ضرور چلے گا نمبر ون تو کوشک کریں جو لیڈیس آئے اس کا آپ وہ سوٹ لے لیں اور اس کے مطابق اس کا سوٹ بنا دیں یہ چاہے کہ جس طرح آپ لیڈیس کا ناب وغیرہ لیتے ہیں یا جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے چونکہ وہ فی میل ہیں اور آپ میل ہیں تیسرے نمبر پہ اکتالیس دن آپ نے نماز قضا کوئی نہیں کرنی یہ میرے ساتھ وعدہ کر لیں اکتالیس دن آپ نماز قضا نہیں کریں گے پورے اکتالیس دن آپ کا یہ وظیفہ ہے کہ آپ نماز پابندی سے پڑھیں گے آج سے شروع کریں زہر سے جی آج سے شروع کر لیں زہر سے اکتالیس دن یہ نماز قضا نہ کریں اور جب بھی اپنی دکان پہ جائیں تو سورة البکرہ کا آخری رکوع اس کو پڑھنا لِللہِ محفظ سماوات یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کو پڑھنا ہے گیارہ دفع اور اکتالیس دن نماز قضا نہیں کرنی آپ کا دل بھی لگ جائے گا اور انشاءاللہ اب نماز بھی پڑھیں گے اور کاروبار میں غصر بھی ہوگی بلکو ٹھیک ہے جی پیر صاحب نے کیا کمال بات کی ہے اکتالیس دن آپ نے نماز قضا کوئی نہیں کرنی اور آج زہر کی نماز سے شروع کر لیں اور جو پیر صاحب کی بلند بتایا وہ کریں دل بھی لگے گا اور سارے کام آپ کے اچھے ہو جائیں گے کالر پروگرام کا حصہ بنائیں گے ساتھ میں ناظرین میں جو عرض کر رہا تھا کہ آپ ویٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں خط بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی سہولت کیلئے تمام چیزیں موجود ہیں بعض خطیں ایسے بھی آئے ہیں جن میں جوابی لفافہ بھی نہیں ہوتا اب میں آپ انہیں ذرا تھوڑا سا گزارش کر دیں ہم گزارش کر سکتے ہیں وہ کر دیں گے جناب ایک تو ہم ٹائم دیتے ہیں جو بھی ان کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے تویزات دینے ہوتے ہیں افٹرال ٹائم تو دینا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ ہم جوابی لفافہ وہ خرید کے لائیں پھر اس پہ اڈریس لکھیں وہ ناممکن والی بات ہوتی ہے جن کے جواب آج تک نہیں پہنچے وہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے جوابی لفافہ نہیں بیجا تو جس کا جوابی لفافہ نہیں ہوگا میرے بھائی ہم اس کو جواب نہیں بیجیں گے اس کے اوپر اپنا مکمل اڈریس لے کے بیجیں ناظرین نے کالر شامل کرتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی جی میں سرگودہ نیان سے بات کرنا ہوں سرگودہ سجد کیا مسئلہ آپ کا پیجن میں نے پہلے کاروبار کھپڑے کا کیا ہوا ہے ہلو جی جی آپ نے کاروبار کھپڑے کا کیا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ جی آپ بھی وہی کھپڑے دوبارہ شروع کیا ہے اچھا جی اس کے بارے میں صرف آپ سے کوئی مجھے مجھے گا اور آپ کاروبار چکے لیے پوچھنا تھا کہ کاروبار ٹھیک ہے کہ آگے بڑھانے شروع کرنے آپ کا نام کیا ہے تصور عباس آپ کی والدہ کا مشیرہ بی بی ٹھیک ہے آپ کو ابھی ہی بتاتے ہیں جناب کہ آپ نے جو دوبارہ کام شروع کیا ہے پہلے آپ کپڑے کا کام کرتے تھے بیچ میں شاید آپ نے بریک لی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ شروع کر دیا ہے یہ کیسا رہے گا آپ کے لیے بلکل آپ کو بتا جاتا ہے جی کبلا میہ صاحب بتائیے گا اس بارے میں جناب کاروبار انشاءاللہ ان کے لیے بہت بہتر ہے اس کو کریں کپڑے کا کاروبار ان کو راس بھی اور بہتر بھی ان کے لیے ٹھیک ہے یہ تھوڑا پڑھا رہا بھی چاہتے ہیں اور بڑھائیں اس میں انشاءاللہ بڑھے گا ابھی اللہ تعالی اس میں برکت اطاف فرمائے گا اگر ہے کہ جیسے ابھی پیسہ فرمارے تھے کہ نماز کی پبندی کریں دیکھیں اب سب وظائف چوہے ہیں یہ تب ہی کارگر ہیں کار آمد ہیں جب کیونکہ نماز وظیفہ نہیں یہ تو ہمارا فرض ہے نماز کی پبندی کریں اور اس کے بعد اپنے جب بھی اپنے کاروبار پر جا کر بیٹھیں اور رہتیں اطاف فرمائیں جی بھائی آپ نے کال کی ہے سرگودہ سے آپ اس کام کو بڑھائیں محنت کریں انشاءاللہ اس میں بڑی آپ کے لئے کامیابیاں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی السلام علیکم السلام جی میرا نمہ مسئید ہے جناح اللہ سے کال کی تھی اللہ حوش تو بہت رہیو ٹھیک ہے جناح دسوگی توڑا مسئلہ جی مسئلہ یہ کاروبار کرنے ہیں براتی زرد کاروبار کوئی بات نہیں کسی پاس کام کار کوئی نہیں گا بہت پریشانی رہا تھا پراپٹی کی تھی پورا خوال ہے ہی ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے ممت سعید آپ کی والدہ کا منور بھی کی ٹھیک ہے آپ نے کال کی ہے آپ کے مسئلہ ہم تک پہنچ چکے پراپٹی کی آپ نے بات کی ہے تو پراپٹی کا تو تھنڈ پروگرام ہے جی اس وقت برف ہوئی ہے مارکیٹ تو پیرسا پھر بھی بتائیں گے ان کے بارے میں کیا جونا ان کے لئے بہتر ہے اور کیا ان کو پڑھنا ہے تاکہ کام تو چلے کچھ تو چلے یہ جہاں ان کا دفتر وغیرہ ہے وہاں باوزو بیٹھیں اور چور سے اجتناب کریں کوشش کریں گے چور سے بچیں اور چور بھی رزق کو تباہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو باوزو بیٹھیں اور سوری یاسین کی تلاوت کرتے رہا کریں اپنے آفیس میں جب فارق بیٹھیں تو سوری یاسین بڑا کریں اور جتنا ٹائم بیٹھیں کوشش کریں گے باوزو بیٹھیں تو انشاءاللہ ان کا کاروبار چل جائے گا انشاءاللہ کاروبار چلے گا پیرستان نے بڑی اہم بات کی اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے باوزو بیٹھیں گے اچھا سوچیں گے اچھا خیال آئے گا پھر جب نماز کا وقت بھی آئے گا جب بلکل بلکل ایسے ہی ہے نماز پڑھنے والا بندہ بے شمار انساللہ تنہان الفاشہ والمرکہ نماز بے حجی برے کاموں سے رکتی ہے اسی طرح باوزو رہنے سے بھی انسان بجت ہے بلکل ایسے ہی ہے جو اب وزو سے ہوتا ہے تو پھر تو وہ نماز کے لیے بھی وہاں پھر سوستی کا مظاہرہ نہیں کرتا پھر اس کا پتہ میرا وزو ہے میں پڑھ لیتا ہوں تو اس لیے بہت ضروری ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم بہت سلام جی بہن بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں میں احمد بہت دیکھ سپاس کر رہی ہوں نام کا میرا نام ہے جی بتائی کیا مسئلہ آپ کا تو میرا مسئلہ ہے کہ میری بابی ننکانہ صاحب میں رہتی ہے اس کا چودہ پتہ سولے دیور گم گیا اچھا جی تو اس کا وہ بتانے ہیں کہ کوئی اشتخارہ کوئی ایسا بتا دیں وہ گم کیسے گیا گھر سے گم گیا یا ٹریولنگ کے دورانے سے کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی دلے گئے اچھا تو ایک اور کہا اللہ میری ہمارا بچہ آٹھ سال کا وہ بڑا ہی تنگ دردہ ہم نے کوئی مولوی نہیں چھوڑا مولوی نہیں چھوڑا کہ انہوں نے لڑ دے جائے گا پڑائی بھی نہیں کرتا اچھا زد بھی بڑی کرتا پشاب بھی پینٹمیں کر دیتا کیا نام ہے بچے کا کیا نام ہے بچے کا نام محمد عبداللہ اس کی والدہ کا رضیہ تو انہوں ڈاکٹر تو بھی چیک کر آنا انہوں مولوی نے صرف چیکنا کر آنا جہاں بھوجی کے کر دیتا چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی بہت مربانی جنا پیر صاحب آپ کی طرف ہی آوں گا کیونکہ دو ایسے مسائل ہیں گم شدگی کے بھی اور اس بات کے اس کو بتائیے گا ان کے جو نا کیا معاملات ہیں دیکھیں گم شدگی کے لیے تو پہلے بھی میں نے بتایا اگر یہ ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑے اور تصور رکھیں اپنا اپنے لیے دعا کریں انشاءاللہ گم شدگی جو چیز ہے اس کا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ چھوڑ کون ہے چھوڑ تو ان کے گھر کا ہے تو پتہ چل جائے گا انہیں کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا انہیں دوسرا بچے کی پرابلم ہوتا رہے ہیں تو تربیت تو ماں باپ نے کرنی ہے بہت صاحب تربیت کو غیب سے اوپر سے تو نہیں آتی تربیت سب سے پہلے دیکھیں ماں کی گود ہے پہلی بچے کی تربیت کا اور ماں کی گود ہی ہے کہ ماں کی گود سے پہلا لرننگ پروسس انسان کا شروع ہو جاتا ہے تو جب یہ تربیت ہی بچے کی نہیں کریں گے آٹھ سال اس کی عمر ہے ابھی اس نے بڑے ہونا ہے اس کی تربیت کریں اسے پاس بٹھائیں اچھی اچھی باتیں کریں اس کے ساتھ اسے قرآن بارا مطلب ہے کہ باہر سے آکے یہ دوسری درسگاہ ہے سکول دوسری درسگاہ ہے یا کسی مولوی صاحب کا جس طرح یہ نام لے رہی ہیں بی بی کہ وہ تو اسی درسگاہ ہے پہلی درسگاہ تو ان کی اپنی ہے جب ان کی اپنی درسگاہ جو درسگاہ سے بچہ بگڑ کے باہر جائے گا تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا تو بینہ پہلے آپ اس کی تربیت کریں بچے کی اسے سکھائیں اسے اچھے اچھے چیزیں بتائیں اس کے اچھی اچھی اڈوائز کریں نصیر کریں اسے تو اس کے بعد جب استاد کے پاس بیجیں گے تو پھر استاد بھی سے سکھائیں گے اسلام بہمت اللہ برکاتہو جی میری بہنیں کہاں سے بات کر رہی ہیں جی وزیر آباد سے بات کر رہی ہوں وزیر آباد سے بتائیے بھائی میں نے اپنا گھر بنانا ہے بلکل بنانا چاہی ہے میرے سوچرال والوں نے مجھے دو منلے کا پلاٹ دی ہے تو جو ان کے میرے دیور اور جیٹ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ بنائے ہیں پلاٹ آپ کے شہر کے نام ہے وہ آپ کو مل چکا ہے وہ جی جی پلاٹ تو آپ کو مل چکا ہے نا بھی جی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نام بنائے نا ادھر تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آیا میرا ادھر گھر بنانا چاہی ہے یا میں اس کو بیش دوں وہ وزیر آباد کے سراؤنڈنگ میں ہی ہے میں نا وزیر آباد کے پاس گاؤں ہیں ادھر رہتی ہوں یعنی کہ ان کے ساتھ ہی ہے دو ساتھ رہتے ہیں نا نہیں ان کو پرابلم کیا کیوں نہیں کہتے کہ نہیں بدانا چاہے وجہ کیا آپ پیش کرتے ہیں جیل سی بہت زیادہ حسد ہے ان کا پہلے مجھے گھر سے نکال ہے صرف یہ ہے کہ یہ محنت کرتے ہیں اپنا بناتے ہیں کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یعنی کہ ان کی نیچز یہ ہے کہ پاؤں کھینچتے ہیں آپ کا نام کیا ہے سروت آپ کی بالدہ کا کلسوم بی بی آپ کے شہر کا بشر احمد ان کی بالدہ کا ریاض بی بی ٹھیک ہے میری بہن آپ کو بتاتے ہیں اللہ کریم آسانیہ پیدا فرمائے اور جتنے بھی مسائل ہیں یہ حال ہوں جی قبلہ میاں صاحب فرمائے گا کہ ان کو وہاں پہ گھر بنانا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے بلکل وہاں پہ بنانا چاہیے اور ان کے لئے مناسب ہے بلکل گھر بنائیں اللہ تعالیٰ خیار فرمائے ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر پھر بھی کیونکہ حسد کی وجہ سے یہ خود سورت فاتح تیتیس مرتبہ بہن روز پڑھا کرے تو انشاءاللہ جو نظر اباد اور حسد ہے وہ بھی نہیں ہوگا تینتیس مرتبہ سورت فاتح سورت فاتح روز پڑھے روٹین میں آلے اپنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیار وآلہ کسی بھی ٹائم بڑھ سکتے کسی وقت بھی اولہ ہر درود پاک پڑھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے اور بہت بہتری ہوگی اور وہی بھی بنائیں کچھ نہیں گھر بہت اچھا انگا بنے گا اللہ تعالیٰ برکت انبیت آف آمین یہ دعائیں بھی شامل ہو چکی ہیں اور وضائف بھی کریں اور وظیفے کے لئے وہ آپ کو سورہ بتائی ہے کہ جسے پڑے بھی تو رکات بھی پوری نہیں ہوتی نماز بھی نہیں ہوتی سورہ فاتح کی برکات ہی برکات تینتیس مرتبہ آپ نے کسی بھی ٹائم جو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ کی سہولت کا ٹائم ہو اور نیکس ڈی وہ ٹائم چینج بھی ہو جائے تینتیس مرتبہ آپ نے سورہ فاتح آپ نے تلاوت کرنی ہے اللہ کریم میری بہن آپ کے لئے سانی بیدا کریں اور جتنے بھی ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں سب سے میری گزارش بھی ہے کہ اپنی طبیعت میں ایک بغز حسد کینا یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں جیسے بڑے بڑے اور بھی بیماریاں میں لگتی ہیں بلڈ پریشر ہے شوگر ہے کینسر ہے ان سے بڑھ کر بیماری یہ والی ہیں بغز حسد کینا اس سے انسان کا دل جو نا وہ میلہ ہو جاتا ہے ہمیں اپنے دل کو جو نا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے ان بیماریوں سے بچیئے تاکہ آپ اچھی زندگی گزار سکیں السلام جن کا آپ نام لے رہے وہ حرام ہے حرام بیماری بلک رہ سے یہ آگے بات بڑھاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم سلام صاحب مدصر بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے راول پنڈی سے مشہر بھائی آپ ٹی وی کا وولیم کم کریں اور اب بتائیں کیا مسئلہ آپ کا ہاں جی میں یہ بتا رہا تھا کہ میری جاب لگی ہوئی تھی نا آپ کی جاب لگی ہے جی جناب تو وہ اچانک میری جاب سے مجانی کے مجھے انہوں نے نکال دیا یہ غیر سرکاری تھی جی پرائیویٹ جاب کر رہا تھا میں ڈرائزنگ کی جاب کر رہا تھا نہ کسی کے گھر میں تو آپ نے کچھ کیا ہے ایسا ہوگا کہ نکال دیئی ہے ویسی نکال دیئی ہے کچھ آپ نے کوئی ان سے جو نا لڑائی ہوئی جھگر آئی ہے ویسی نکال دیئی ہے نہیں کوئی مطلب کوئی چھوٹی موٹی بات ہوئی تھی پہلے پر وہ ختم ہو گی تھی آپ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے جی آپ کی امی کا نام کیا ہے میری والدہ کا نام مکنی جانا اور میرا متحصر ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بتاتے ہیں اور یہ میری وائف کا بھی وہ اس کا علاج کا پتہ کر رہا تھا علاج جا رہی ہے نا اچھا ان کی وائف کا نام کیا ہے کول کول تو ان کی والدہ کا ربینہ حتیق ٹھیک ہے آپ کے دونوں مسائل ہم تک پہنچ چکے ہیں کبلہ پیر صاحب بتائیں گے کہ آپ کی جوب کے بارے میں اور آپ کی میسیس کا جو علاج شرط بارے میں جی کبلہ فرمائی ٹھیک ہے جوب تو کونٹریکٹ پہ تھا ان کا کسی میس کنڈیکٹ میں آئے ہوں گے تو انہوں نے فرق کر دیا ہوگا اب یہ دوبارہ میرے بھائی اپلائی کریں اور کوشک کریں اچھی جوب کے لئے انشاءاللہ ہو جائے گی بہت جلد ہو جائے گی نماز کی پابندی کریں میرے بھائی اور نماز کے بعد ہر نماز کے بعد جو ہے نا یا ودودو پڑھا کریں یا ودودو کی ہر تسبیح ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں بے شک نہیں تو کسی ایک نماز کے بعد پڑھ لیں یا ودودو یہ پڑھتے رہیں اور انشاءاللہ باقی رہا بلڈ پریشر تو بلڈ پریشر کے لئے تو اگر گیارہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے صبح اور ایک وہ لسن لسن کی جو ایک وہ اس کی تری جو ہے اس کو لے لیں وہ صبح کھا لیا کریں اگر کھا سکتی ہیں لسن کی تری جو ہے وہ نہار پانی کے ساتھ تازے پانی کے ساتھ کھائیں وہ بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا اور گیارہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں بہت اہم ناظرین دونوں شخصیات کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ آتے ہیں وقت نکالتے ہیں اور ہم سب کی رہنمائی کرتے ہیں یہ رہنمائی کا سلسلہ جاری رہتا مگر دامن وقت میں مجائشہ بالکل بھی نہیں ہے کل اسی وقت آپ سے تمہارا ملاقات انشاءاللہ تعالی ہوگی اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا ناظرین اپنے آپ کو بدلنے کی پر مندی کریں دردو سلام پڑھیں پھر دیکھئے کہ آپ کو بہاریں نصیب ہوں گی میں آخر میں کبلہ پیٹ صاحب سے ایک ازارش کروں گا کہ ہم سب کے لیے پورے عالم اسلام کے لیے کالرز کے لیے دعا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم علیہ اللہم رب گفیر و رحم و انت خیر راہمین یا رب العالمین ہماری دعاوں کو قبول فرما ہماری مشکلات کو آسان فرما ہماری پریشانی کو دور فرما جتنے بیمار ہیں مولا سب کو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ جو مکروز ہیں انہیں قرش سے نجات عطا فرما جو مشکلات میں ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا فرما جو شیطان اور دشمنوں کے کڑے میں ہیں مولا انہیں نجات عطا فرما ہم سب کی حفاظت فرما امت مسلمہ کی حفاظ فرما مولا اکینا جتنی ہماری ٹیم ہے جو اس نیک کام میں مصروف ہے مولا سب کو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما جتنے کالز کے ذریعے ہمارے پرگرام میں شامل ہوئے یا دیکھنے والے ناظرین ہیں مولا سب کی نیک آجات کو پورا فرما سب کو نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما فرما کرم فرما رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ ارض پاکستان کی حفاظت فرما افواج پاکستان کی حفاظت فرما جتنے بھی سیکورٹی فورسز ہیں مولا سب کی حفاظت فرما کشمیر کے بھائیوں کی مولا تو غفور و رحیم ہے ان اللہ علا قلشین قدیر ہے مدد فرما اللہم ربک فیر والحم و انت خیر و راہمین و صل اللہ علا نبی الكریم الامین و علا آلہ و صحابہ اجمائین رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ